دین نماز نہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھئے اور لوگوں وہ نماز کیس طرح پڑھنی ہے میرے آقا علیہ السلام نہ ایک دفعہ مسجد نبوی دیندر تشریف فرمانے ایک صحابی آئے وہ نہ آکے نماز پڑھئے آکے میرے آقا علیہ السلام نہ نو سلام آکے ہے ہندگین اسلام علیکم تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ارجے فسلی فہنہ کلم تو سلی اے میرے صحابہ واپس چلے جا نماز دا کر تو نماز نہیں پڑھئے میرے آقا علیہ السلام دا یار واپس جا کے پھر نماز ادا کر کے آندھائے آکے گھندا ہے السلام علیکم تے میرے آقا علیہ السلام کے اندھینے ارجے فسلی فہنہ کلم تو سلی پھر جاندہ نماز پڑھ دا یار پھر آکے گھندا ہے السلام علیکم آقا علیہ السلام علیکم ارجے فسلی فہنہ کلم تو سلی اے میرے صحابی جا جا کر کے نماز ادا کر تو تے نماز ہی نہیں پڑھئے اینکار کے پیار پیغمبر دا صحابی آقا علیہ السلام علیکم کوئی لمزیوں تے مطابق میں نماز پڑھ لئیے اگر کوئی گلتی ہے تے تُس ہی داس دو میرے آقا علیہ السلام علیکم سلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ ٹھے 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 کے نماز پڑھو اے صحابی ٹھے 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 کے نماز پڑھ رکو کر لمبا رکو کر رکو دوسار اٹھا انجل سجدہ کریں تے سجدے درمیان جلسہ ذرا بیٹھنا آئے آؤ لوگوں اگر اے طریقہ موجود ہے تو احل الحدیث کے پاس موجود ہے اگر یہ منحج موجود ہے تو احل الحدیث کے پاس موجود ہے اگر کوئی بندہ صحیح طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے آل الحدیث پڑھتا ہے ایک بندہ مجھے سوال کرنے لگ پڑا ہمیں بتائیے ہمیں بتائیے جس طرح کے اس دن بھی سوال ہوا تھا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا کون سا فرقہ جہنم میں جائے گا میں نے کہا تم بھی کہتا ہے میں سچا ہوں میں کہتا ہوں میں سچا ہوں آہ تم حدیث لے کے آہ سہی البخاری لے آہ صحیح مسلم لے آہ جام میں ترمزی لے آہ سنے نبی دودھ لے آہ سامنے تم بھی کھول لے میں بھی کھول لوں جس کے عقیدے پر حدیثیں صحیح فٹ ہو رہی ہوں گی جس کا مجھلک نبی کی سنت کے مطابق ہوگا جس کی نماز نبی کی سنت کے مطابق ہوگی جس کا روزہ نبی کی سنت کے مطابق ہوگا جس کی آزان نبی کی سنت کے مطابق ہوگی جس کا حاج نبی کی سنت کے مطابق ہوگا جس کی زکاة نبی کی سنت کے مطابق ہوگی وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے آو لوگو وحید ورکہ ورکہ تو ناجیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے آو لوگو نماز کتنی اہمیت ہے اور جو بے نماز ہیں میرے آقا علیہم صلات و سلام نے فرمایا ہے آقا علیہم صلات و سلام نے فرمایا ہے میرا دل کردائے میں کسے صحابی نو حکم دماؤ امامت کروائے اور لکڑیاں اکٹھیاں کر کے انہاں دے کرانو اگلا کے ساردیاں آئے جڑے مسجد دے اندر آکے نماز نہیں ادا کر رہے جڑے با جماعت فرضی نماز ادا نہیں کر دے لیکن میں ڈر رہے چیز دہائے اور سکارتے اندر عورتہ مجود نے اور سکارتے اندر بچے مجود نے جنہ دے ہوتے مسجد دے اندر آنا لازم نہیں ہے آو لوگو نماز ہے میرے آقا علیہم صلات و سلام نہ ہے غزوہ اہزاب دے اندر مجود ہے آقا علیہم صلات و سلام دی نماز اثر دی نماز رہ جاندی ہے شیخو پوریاں دیکھی ناؤ میرا محبو پیغمبر رحمت اللہ لامیل میرا محبو پیغمبر ساری زندگی باجمان نماز آدا کرنے والے محبو پیغمبر ہنجکار کے حالتے جنگ دے اندر اثر دی نماز رہ گئی ہے آقا علیہم صلات و سلام نے مغرب تے عشاد درمیان نماز پڑی ہے اثر دی نماز پڑی ہے اور نال میرے آقا علیہم صلات و سلام ایک بد دعا کردے پہلے اور لوگو نماز دی اہمیت جانے آجے میرے پیغمبر او میرے محبو پیغمبر جنہ دے بارے اللہ حضور جلال دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرمان دینے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل عالمیل میرے آقا علیہم صلات و سلام رحمت اللیل عالمیل بن کے آئے نے انا میرے آقا علیہم صلات و سلام نے انگر کے اثر دی نماز رہ گئے آقا علیہم صلات و سلام نے اسمان دی طرف ہاتھ ڈھالے نے فرمایا مالا اللہ کبورا ہم و بیوتا ہم نعرہ مالا اللہ کبورا ہم و بیوتا ہم نعرہ اللہ او نادیاں کبرانو او ناد کرانو اگ دے نال پار دے جنہ میری سردی نمازنو جنہیں اپنی بیٹی دے کاتلانو میں آف کر دیتا ہے جنہیں اپنے چچا دے کاتلانو میں آف کر دیتا ہے اس میں پو پیغمبر نے آج ایک نماز چھوٹن دھی وجاتوں اور نماز دیوی کزائی دے لئیے اے دعا کیتی ہے اٹی سخت دعا کیتی ہے اور او میرا میں پو پیغمبر جیتی دو زبان تے اندر دعا پھاتے اندر نکل دیا سمان تے پہلے قبول ہو جان دیئے دعا کر رہے نے اللہ سونے آئے اور نہ دے کرانو اگلا کے ساڑ دیں اللہ نہ دے کرانو اگلا کے ساڑ دیں جنہ میری اصر تھی نماز زائی کیتی ہے آؤ لوگوں میرے پا پیغمبر نے پرمایا ہے جیڑا پندہ ہے جان بوجھ کے نماز چھڑ دا ہے جان بوجھ کے نماز چھڑ دا ہے نماز نہیں پڑ دا ہے مسجد دے اندر نہیں آندا ہے جان بوجھ کے اپنے کمانو لگا ہوں دے اپنے کمان دے اتے بیٹھا رہے دے میں فلان نماز دےنا نماز پڑ دا ہوں گا کھیلتا رہندا ہے بات توجہ دےنا سن لینا میرے پا پیغمبر تھی حدیث ہے فرمایا جیڑا اپنے کم کارتے اندر مسجد دے اندر نہیں آندا میرے اقالیم صلات و سلام نے فرمایا ہے جیڑا پندہ ہے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دے اندھا ہے اللہ حضور جلال کل قیامت دے دے ہوئے توبہ کرن تو پہلے پہلے مار گیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے اللہ حضور جلال او دا ساتھ ہے او دا ساتھ کرون حامان اور فریون دے نال کر دیں گے او لوگ آج دنیا دے اتے رہ کے ہیں کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر دا ہے میرا ساتھ کسے زانی دے نال ہوئے میرا ساتھ کسے شرابی دے نال ہوئے میرا ساتھ کسے ڈاکو دے نال ہوئے لیکن جیدہ کل قیامت دے دن کرون فریون دے ہم آن دے نال ساتھ ہوئے گا ہے وہ پہ نمازی ہوئے گا اور جیڑا نمازی او دے بارے اللہ حضور جلال دا قرآن ہے جیڑا نمازاں پڑھ دے ٹیم سے رہن دے مسجد دے اندر آ کر کے نماز دا کر دے او دا ساتھ کسے نال ہوئے گا اللہ حضور جلال دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرمان دینے اولائی کم اللہ دین انام اللہ علیہم مینن نبی جہین والصدیقین والشہدائی والصالحین وہاں سنا اولائی کا رفیہ کا جیڑا پندہ نمازی ہے او دا ساتھ کل کے آمد دے نبیان نل ہوئے گا ستیقین دے نہ لوئے گا شوہداتیں نہ لوئے گا سالحین دے نہ لوئے گا آو لوگو اللہ حضور جلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرمان دینے علیف لا میم ذالکال کتاب لا ریبہ بھی او دلل متقیم اللہ ذیہنا یؤمنون بالغیب وَایُقِمُونَ سَحْلَاتَنَ وَا مِمْمَہَ رَزَقْنَاوْمَ یُنْفِكُونَ متقین کون لوگ نے فرمایا جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے تے نمازاں پڑھ دینے آو لوگو اللہ حضور جلال دا قرآن اکور جگہ تے کہہ رہے آجے اللہ فرمان دینے اقیمُ سَحْلَاتَنَ اقیمُ سَحْلَاتَنَ وَا لَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ حضور جلال دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ نماز قائم کریا جہے کیتے نماز چھڑ کے مشرقان دے نال نہ ہو جائے جہے مشرقان دے ساتھی نہ بن جائے جہے آو لوگو میرے پاہ پیغمبر دے پیارے صحابے سیدنا ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ نو برمان دینے اوزانی خلیلی اللہ تُو شرق بِاللہ شَعِعَوَا اِنَقُ تَتَنَ وَا حُرِقْتَنَ وَالَا تَتْرُقْ سَلَاتَمْ مَكْتُوبَتَمْ مُدَامِ دَا میرے پاہ پیغمبر نے فرمائے ابودردہ اللہ دے نال کدھی بھی شرق نہ کریں اللہ دی سی بات کدھی کسے دوسرے تھی اندر شامل نہ کریں اگر تے تینوں کاٹ بھی دیتا جائے چاہے تینوں جلا بھی دیتا جائے ساڑ دیتا جائے کدھی فرضی نماز جان بجھ کے نہ چھڑنے ہیں آؤ لوگو جڑ نمازان چھڑ دینے نہ ہیں کل قیامت تا دن ہوئے گا نہ ہیں اینج کر کے ہوتے رشتے دار اللہ حضور جلال دے سامنے ہم کلام ہونگے اللہ ساڑھا فرہا پرہا ساڑھا فلان دوست دنیا تے اندر ساڑھے نہ رہا کاردہ سے سانو نظر نہیں آ رہا اللہ حضور جلال کہنگے ہوتے جہنم تے اندر تاڑھی ملاقات ہونا نل کروا دے نا تاڑھی گپتگو کروا دے نا اینج کر کے ہون گپتگو ہو رہی ہے ذرا توجہ دے نل سامنہ فرمایا جے اللہ حضور جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرمان دے نے فی جنلاتیا تسالوں اینج کر کے جنتی سوال کرنگے کی نکلوں اینج کر کے جنتی سوال کرنگے اینج کر کے جنتی سوال کرنگے میرے نل پڑے چکے چنگے انداز نل پیش آیا ہے بڑے اچھے دن گزارے نے ایک ہی ہویا ہے آج جہنم تے اندر سڑ دا پے آئے ایک ہی لوگ چھپکے گناہ کی تے ہی آج جہنم تے اندر سڑ رہے آئے آج جہنم دیاں اگہ دے اندر بھڑ رہے آئے آج خون پیپتے پسینہ پی رہے آئے اینج کر کے جہنمی بول کے کیا کہے گا کالو لَمْ لَكُ مِنَ الْمُسَلِّمُ اے میرے بیرے اے میرے دوستے تو دنیاں تے رہ کے کہہ کرنا جانا ہے آج ہم مسجد اندر چلئے نماز دا ٹائم ہو گئے ازان دا ٹائم ہو گئے آئے انموزن نے آواز دے دیتی ہے ہی آل سلہاں لوگو نماز دی طرف آ جاؤں لوگو اللہ دے کرمسجد دی طرف آ جاؤں تو دنیاں تے اُتھے رہ کر کے سانو کیا کرنا ساں آج مسجد تے اندر آ جاؤں آج ہی تیری گال دا انکار کر دیتاں آج ہی تیری گال نہیں مننی تو آج جنت تے اندر ایس واسطے میں تو دنیاں تے رہ کر کے نمازہ پڑھتا رہا ہے نمازہ قائم کرتا رہا ہے آج ہی جہنم دے اندر ایس واسطے خون پی رہاں پیپ پی رہاں جہنمیاں تے جسم دے اندر نکلن والا پدبوتار ریشہ پی رہاں آج ہی گرم پانی پی رہاں دھوڑتا ترخت کھا رہاں اس واسطے کھا رہاں تو دنیا تے رہ کے نمازہ پڑھیاں جنت تے اندر چلا گیا اسی دنیا تے رہ کے نمازہ چھڑ دیتیاں ساڑنا ڈھکانہ اے بن گیا ہے لوگو نماز دی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے میرے پاپ پیغمبر نے بیماری دے وقت نماز نہ چھڑ دی اجز ہی صحت مند ہوندے باوجود مسجد دے اندر آن واسطے تیار کوئی نہیں میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام پجا نمازان دا توفہ لے کر کے آئے دھوڑے واسطے ساڑے واسطے پانچ نمازان بار بار میرے پاپ پیغمبر اللہ حضر جلال دے سامنے پیش اندے رے پانچ نمازان کروائیاں اور میرے اللہ نے بھی آکھیں اسی فرمایا سونے محبوب اگر تیری امت دین میں پانچ نمازیں ادا کرے گی پچاس نمازوں کے مطابق ثواب ملے گا اور اگر جو بندہ ایک نماز با جماعت ادا کرتا ہے ستائیس نمازوں کا ثواب ہے اور پچاس نمازوں کے حساب سے پچاس نمازوں کے حساب سے آپ حساب لگا لیں کتنی نیکی ہیں دن میں ایڈ ہوتی ہیں آج ہم مسجد کو کوئی سمجھتے ہی نہیں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنا مسجد بول چکے ہیں کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہاں کس کے لیے کاروبار کے لیے بیچا تھا کھانے پینے کے لیے بیچا تھا کیا اس اللہ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جا کر دنیا کی رنگینیوں میں لگ جانا میرے در پر نہ آنا اس اللہ نے دیا ہے آپ کو رزق دیا ہے رپیہ پیسہ دیا ہے کس نے دیا اس اللہ نے دیا کیا اس اللہ کے شکریہ کے لیے پانٹ ٹائم مسجد میں نہیں آسکتے کیا کوئی گلتی ہو جائے تو اس اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں نہیں آسکتے یہ مسجد اللہ ذوالجلال کے گھر بے عباد کیوں ہیں اتنی اتنی عبادی ہے مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسجد میں آزان ہو رہی ہے مسجد کے ساتھ دکانوں میں کاروبار بھی چڑھ رہے ہیں سب کچھ چڑھ رہے ہیں گپیں بھی لگ رہی ہیں کھیل کود بھی ہو رہی ہیں لیکن مسجد میں دو چار نمازی بس یہی ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہی ہم مسلمان ہیں ہم نے اسلام کو سمجھا کیا ہے میرے بھی لان نے کولوں کے اوپر لیٹ کر اسلام کو ہم تک پہنچایا خویب نے سولی کے اوپر چڑھ کر اسلام کو ہم تک پہنچایا سیدہ سمیہ نے اپنے جسم کو دو ٹکڑے کروا کر اپنے جسم کو دو ٹکڑے کروا کر اسلام کو ہم تک پہنچایا اگر کوئی بندہ سخت مسئلہ بیان کر دے کاری صاحب اتنے سخت مسئلے نہ بیان کیا کرو کیا ہمارے اندر یہی ضرورت رہ گئی ہے یہی طاقت رہ گئی ہے کہ حق بات سننے کے لئے تیار نہیں کیا فیدہ اگر مسجد میں نہیں آنا تو کیوں مسلمان کہلاتے ہو اپنے پاسپورٹ پر اپنے چھلاتی کارٹ پر لکھوا دو ایسائی کا دیانی ہمارا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیا فیدہ ہے مسلمان کہلوانے کیا کیا مسلمان کہلوانوں کے حق دار ہیں اپنے چینوں پر ہاتھ مار کر کہیں کیا پیارے پیغمبر کے انگتی ہیں کیا کہلوانے کے حق دار ہیں جس کے موں پر داڑی نہیں وہ پیارے پیغمبر کا انگتی کیسے کہلوائے گا پیارے پیغمبر کا عاشق کیسے کہلوائے گا جو مسجد میں آنے کے لئے تیار نہیں وہ کیسا مسلمان ہے عجیب بات ہے پچھلے جمعہ ابھی میں نے بیان کیا ہے آؤ یار مسجد میں آؤ آ کر ترجمہ پڑھو قرآن پاک کا سمجھو کوئی ایک بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہمیں بتا ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے مسجد کی کیا حالت ہے نہ ہم نے مسجد کو کچھ سوچا نہ ہم مسجد پر ایک رفیہ لگانے کے لیے تیار اپنے گروں کی ڈیکوریشن کرتے ہیں مسجد کو ہم نے بے عباد چھوڑا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ ذوالجلال کی پکڑا جائے پھر ہر طرف یہی ہوگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَحَا آئے افسوس اسمال کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو بلا دیا اسمال کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آئے اسمال کی وجہ سے ہم نمال نہیں پڑتے تھے اسمال کی وجہ سے ہم دنیا کے علماء کی باتوں کو ٹھگرا دیتے تھے آؤ میرے دوستو ابھی موقع ہے اللہ ذوالجلال نے زندگی دی ہے کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کہاں جواب دے جائے کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کہاں ختم ہو جائے عجل آ جائے موت کا پیغام آ جائے اور جب موت کا پیغام آ جائے تو اس وقت ہمارے پاس اس اللہ کو دکھانے کے لئے کچھ نمازیں تو ہو آؤ میرے بھائیو ابھی موقع ہے اپنے گناہوں کی مفی مانگ لو اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے مسجد میں آنا شروع کر دو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين